اسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں کاشناس آرٹ ان کیلگرافی چینل آپ سبی لوگوں کو میرے نیو یوٹیوب چینل پر خوش آمدید آئی ہوپ آپ سب لگ خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے والے ہیں بابل پینٹنگ بابل پینٹنگ بیری ایزی بیری سیمپل طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی جس کے لیے مجھے چاہیے ہوگا ایک سپنچ فارم کا ٹکڑا چاہیے ہوگا جسے میں نے سٹیک میں لگا لیا ہے اور اس طرح کا میں نے کچھ ریپر جو ہے کاٹ گیا ہے سرکل میں آپ لوگوں نے گول بلکل اس طرح سے کاٹ لینا ہے ایزی ایزی آپ لوگ کوئی بھی گتہ لے لیں اور گول کاٹ لیں کیونکہ ہم بابل پینٹنگ بنا رہے ہیں تو ہمیں ایک بابل کے لیے گول ڈائریکشن میں ایک پیچ چاہیے ہوگا اور لازمی ایک بات جو ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گی آپ لوگ میری ویڈیو شروع سے اینڈ تک دیکھا کریں لازمی بیچ میں سٹوپ نہ کیا کریں اس سے آپ کو بہت سوائدہ ہوگا کیونکہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور سمجھ میں بھی آئے گا جو لوگ انٹرسٹ ہیں وہ مجھے فولو کریں کمینڈ کیا کریں اور سبسکرائب ضرور کیا کریں تو سب سے پہلے ہی جو یہ میں نے ریپر کو کٹا ہے بیچ میں سے سرکل اس شیپ کو اس طرح سے کٹنے کے بعد ہم لوگ اس کو رکھیں گے اور اس ڈائریکشن میں جب ہم اس پہ کوئی بھی کلرز لگائیں گے تو ہمیں اس طرح کے بہت سارے لک شیپ مل جائیں گے ہمیں صرف شیپ چاہیے تو ببل کے شیپ بنانے کے لئے ہم لوگوں نے اس لیے گتے کا جو ہے لک کاٹا ہے لک وائس ایسا ہونا چاہیے کہ وہ گول ہو تو اسے ہم جتنی جگہ بھی کلرز جو ہے چھاپیں گے تو ہمارے سیم لک آئیں گے اس طرح کے بس ہمیں شیپ چاہیے ہمیں بہت سارے ببلز بنانے ٹھیک ہے تو ہمارے آج پینٹنگ کا نام ہے ببلز پینٹنگ جو لک ہوگا وہ بہت ہی امیزنگ سا ہوگا یہاں پر جو میں ہاف ببل بنا رہی ہوں دو میں نے فول ببل بنانے ہیں اس پہ بہت سارے شیڈز دالیں گے جیسے ببلز ہم بھلاتے ہیں تو اس پہ ببلز پہ بہت سارے شیڈز ہوتے ہیں گرین پینک یلو چمک رہا ہوتا ہے تو اس ٹائپ کے ہی کچھ شیئے بنائیں گے اور اوریجنل ایفیکٹ کا ہوگا بہت ایزی آپ لوگ ہے اس کو بنا سکتے ہیں کوئی جو ہے مشکلیں کو ٹینشن کی بات نہیں ہے تو ہم لوگوں نے لاسٹ والا بھی جو ہے وہ بھی آدھا بنا لیا ہے تین جو ہیں وہ ہاف ہوں گے ببلز اور جو دو ہیں وہ فول ببلز بناؤں گی میں اسی طرح سے آپ لوگ نے بھی ٹرائے کرنا ہے تو ببلز پینٹنگ جو ہے وہ میں آپ کو تین چار جو ہی شو کر کے دکھاؤں گی آج میں گرین بنا رہی ہوں ایک ببل ہوگا جو وائٹ ببل ہوگا جس میں کلر شیڈز شو ہو رہے ہوتے ہیں یہ گرین ببل ہے تو یہ گرین ببل والی پینٹنگ ہے اس کا نام ہے گرین ببل پینٹنگ سو نیکس ٹائم میں آپ کو بلیک اور وائٹ جو اوریجنل لک میں ہوتا ہے اوریجنل ایفیکٹ آتا ہے وائلہ بھی میں آپ کو سکھا ہوں گی تب سے پہلے تو میں آپ کو یہ سکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایزی ایزی تو ہے سیکھنے کو ملے فرسٹ ببل تو پینٹنگ ہی میری آج یہ ہے کہ وہ گرین کی ہے اور یہ جس طرح سے میں نے بنایا ہے یہ آپ بہت ہی ایزی گھر میں بنا سکتے ہیں کوئی بھی ایک فوم کا ٹکڑا لے لیں چھوٹا سا گول کٹ لیں اسے اور کئی بھی اسٹیک لے کر جو ویسٹ اسٹیک ہو پین کی ہو سکتی ہے کوئی بھی اسٹیک ہو سکتی ہے اس کے پیچھے لگا لیں اور اس طرح سے آپ بہت سارے ببلز بنا سکتے ہیں جس طرح سے میں نے آپ کو لیفز پینٹنگ بتائی ہے اسی طرح آپ یہ ببلز پینٹنگ میں بتانا چاہوں گی آپ کو تو میں بروش لے لیا ہے اور اس کو اندر کے جو ڈائریکشن نے اس میں پھیلا دینا ہے ووٹر لگائیں اس میں اور اس کے اندر اس کو بھی اپلائے کریں جو اس کے لئے لکھ جو ہے کافی اوریشنل آئے گا افیکٹ اس سے اگر میں دارے کی فل گرین کر دوں گی تو وہ جو ہے لکھ نہیں آئے گا اس لئے ہم لوگوں نے بیچ کا جو سیکشن ہے اس کا لکھ وائس وائٹ ہی رکھنا ہے یعنی لائٹ لائٹ کرنا ہے تو ووٹر زیادہ لگا لیں آپ اسی فارم میں اس میں کلر نہیں لینا ووٹر لگائیں بس انلی اور اس کو اس طرح سے ڈپ کر کے اس میں جو ہے اپلائے کریں ٹھیک ہے اور ڈرائے ہونے کے بعد پھر ہم نیکسٹ کلر اس میں لگائیں گے اس کے شیڈز بنائیں گے جو اس کے لکھ وائس کو بہت ہی اور بھی جو ہے اوریشنل کریں گے اور بینڈگ بہت ہی بیٹر لگے گی تو اس طرح سے میں نے ڈپ کر لیا ہے ووٹر میں اور میں نے اچھے سے اپلائے کر لیا ہے سارے بلونز میں آپ لوگوں نے بھی اسی بولز میں اپلائے کر لینا ہے جیسے میں یہ کر رہی ہوں سو یہ اپلائے ہو گئے ہیں ہمیں ڈرائے ہونے کے لیے اس کو 5 منٹ دوں گی جب یہ ڈرائے ہو جائے گا تو میں اس میں برک کروں گی میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں جب تک ڈرائے نہ ہوں آپ تب تک کوئی بینٹ نہ کیا کریں ٹھیک ہے تو اچھے سے جب آپ ڈرائے ہو جائے تو ہی اس میں برک کریں تو یہ اس میں ہمیں اپنے وائٹ کلر جو ہے آپ کو شو کر کے دکھاؤں گی پہلے سب سے میں پنک لے رہی ہوں لائٹ پنک اس پنک کا جو شیڈ سے وہ ریڈ پنک ہے ایک ہوتا ہے بالکل لائٹ پنک ایک ہوتا ہے کینڈی پنک اس میں بہت ساری شیڈز ہوتے ہیں پنک میں اگر آپ وائٹ مکس کریں گے تو یہ شیڈز لائٹ پنک بھی ہو جائے گا دوسرا کلر جو ہم لے رہے ہیں اس میں دوسرا شیڈز جو گا وہ اس میں گرین کلر بھی فیروزی کلر ہوگا اور یہ جو فیروزی ہے یہ سکائے 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 بلو کہلاتا ہے جو شیڈز نیم ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں سب سے پہلے میں سکائے بلو کر رہی ہوں دیہان سے گوڑ سے دیکھا دیکھا کریں آپ اسی آئیڈیا سے اسی ٹیکچر سے اسی جو ہے ڈیزائن اسی پینٹنگ سے آپ خود سارے آئیڈیا خود بنا سکتے ہیں بس آپ کے لک وائز تھوڑا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے ایک لک آپ آگے سے موٹا دیں گے تو دوسرا لک کا ڈائریکشن جو ہے وہ دوسرا الگ رکھیں گے ٹھیک ہے ایک ہی ڈائریکشن میں نہیں دیں گے اس طرح سے جیسے بلون میں مطلب بابلز میں شیڈ ہوتے ہیں اسے ٹائپ کے آگے جو ہے شیڈ دیں اس میں اس طرح سے جیسے میں دے رہی ہوں اس طرح سے آپ شیڈ دیں دیں ہیں اور یہ میں نے بہت ہی معمولی کوئنٹی میں کلر لیا ہے اور اس کو میں بابلز میں اچھے دے دیں میں وبل جو بابل مصوی لگ میں کرتا جو بابلز بابلز میں خلال کر لینا اس میں لائٹ پی کلر میں لائٹ پی کی ہوتا ہے اس حزاب سے اس دلنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے اینڈ میں جب بابل میں وائٹ شیڈ نہ آئے تو اس کا لوک اوریجنل نہیں آتا ہمیں پنک لے رہی ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اینڈ میں جو ہے سیکنڈ جو دوں گی شیڈ وہ پنک کلر کا دوں گی اور یہ جو ہے پنک اس میں اس لیے نہیں اپلائی صحیح سے ہو پا رہا ہے شیڈ کیونکہ اگر یہ ذرا بھی گھیلا ہوتا ہے نیمی ہوتا ہے سیسے تو یا بھائی نہیں ہوتا ہے پنک کلر ٹوہے وہ اڈیور نہیں کرتا ہے کسی بھی کلر کے اوپر اگر اس کو آپ اونلی کا اکیلا اس کو آپ اپلائی کریں گے خالی یہ ہوگا تو یہ اچھی ہی پھائیہ ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد ہی کریں کیونکہ اس نoco ڈیویر کچھ ہوںی ہے ایک دیو ہے کھل کھل اور کرنے حویں کو ٹوہنمہvil لکھ ملک فیروز وی وائد اپ جو بھی کر لیں تو کلر کا اچھا لگ جاتے ہیں لیکن کلر کی خاصیت ہے وہ نہیں لگتا ایسے اور بہت سارے کلرز ہیں جن کے آپ کو نہیں پہچانے کے کون سی کلر لگتے ہیں کون سی نہیں لگتے کلر کے اوپر کلر نہیں لگتے اب کئی پیپر ہوگا نا سیمپل جس کا کوئی بیگراؤنڈ میں کلر نہیں ہوگا تو اس میں دو اچھے تپلائے ہو جاتے ہیں لیکن کلر کے اوپر کلر نہیں ہوتا سو اس بات کا دھیان رکھا کریں کہ اچھے تو ڈرائی ہوتا ہے اس کے بعد ہی آپ کا کلر اپلائی کریں اس طرح ہم ٹورٹلز بابلز میں اچھے تو اپلائی کر دیں گے پینک کلر جیسے میں کر رہی ہوں ویسے کافی کلر فل باب جو ہے بابلز بنے گا یہ کافی جو ہے اچھا شیو آئے گا اس کا اور یہ اس ڈائریکشن سے لیں گے نو 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 یہاں سے اوکی ٹھیک ہے ایک ہی طرح سے ہلکا سا شیر سے دوں گی ایک ہی طرح سے لگاؤں گی میں اور ایک یہاں پہ لگاؤں گی ٹھیک ہے سو لاسٹ بھی ہو گیا تو کمپلیٹلی میں نے جوہے سارے ہی بابلز میں شیر لگا لیا ہے اور میں بروش لے رہی ہوں میں نے ووش کر لیا ہے میں ایک ہی بروش کو یوز کر رہی ہوں آپ لوگ ایک پیپر رکھا کریں کپڑا رکھا کریں اور اسے کلین کر لیا کریں بابا آپ لوگ بوٹر میں ڈپ کیا کلین کیا کلر لیا سیکنڈ کلر لیا تھرڈ لیا فورت لیا جتنی بھی کلر لیں گے بوش کریں اب میں نے وائٹ اٹھایا پینٹ لیکن میں انہیں بوٹر نہیں لگایا سب میں لگایا لیکن اس میں نہیں لگایا اس کو میں نے نا تھک کوئنٹیٹی میں لیا ہے اور اس کو ڈائریکٹلی اپلائی کیا ہے وہ اس لیے کیونکہ اس کا جو لکھ ہے وائٹ جتنا زیادہ شو ہوگا اس لکھ وائٹ اچھا لگے گا سو اسی طرح سے آپ لوگوں نے جو ہے وائٹ پینٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی اٹھانا ہے ٹھیک کوئنٹیٹی میں اور اس طرح سے اپلائی کر دینا ہے جیسے میں کر رہی ہوں اور اسی طرح ٹوٹلز بولونز میں آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے اسے جلدی جلدی کیونکہ میں آپ کو پینٹنگ جو بھی سکھاتی ہوں وہ فائف منٹ کے ہوتی ہیں جب آپ کو کوئی بھی خراب ہو جائے پینٹ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اتنا مطلب پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں نے اس کو اسی وقت فنگر سے جو ہے کلین کر لینا ہے اگر آپ اسی وقت کلین کر لیں گے ڈرائے ہونے سے پہلے تو یہ کلر ہٹ جائے گا اگر آپ کئی پر مسٹرک ہو بھی جائے تو آپ کی کلر ہٹ جاتا ہے تب آپ جو ہے اس کو ہٹا سکتے ہیں اگر ڈرائے ہو جائے تو اس کے بعد ہٹانا ایم پوسیبل ہے اس بات کا دھیان رکھا کریں اگر گلتی ہو بھی جائے مسٹرک ہو جائے تو آپ اسی وقت ہاتھو ہاتھ پینٹ جو ہے کسی کپڑے سے ہٹا لیں تو میں نے ٹوٹل ہی بابلز میں وائٹ پینٹ جو ہے اپلائی کر لیا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ لوگوں نے سارے کمپلیٹی میں نے کمپلیٹی جو ہے سب میں ہی کر لیا ہے اور اب میں جو ہے آپ کو دکھاتی ہوں یہ ڈکھن ہی میرے اوپر ٹھیک ہے اب آپ کو ڈرک شو کرنا ہے ایک ہوتی نا شیڈو ڈرک شیڈو ہوتی ہے بابلز کی وہ شو کرنا ہے آپ نے اس میں ہلکا سا پینٹ لگا دیں آپ کو ڈکھن لے لیں کسی بھی جس کا ڈکھن لے سکتے ہیں کسی پرفیوم کا لے لیں اسپریے کا لے لیں بہت ساری گھر میں آویلبل ہوتے ہیں ڈکھن تو ہر کی دیکھر میں ہوتا ہے تو کوئی سا بھی آپ کو ڈکھن مل جائے گا آپ کوئی بھی ڈکھن لے لیں اس میں وائٹ پینٹ کر لیں اس کو پھر جہاں پر بھی آپ نے شیپ بنانا ہے بابلز کا وہاں پر اس کو اس طرح سے اپلائے کر دیں اور اپلائے کرنے کے بعد آپ اس میں ڈرک شیڈ دیں جب تک آپ � اوریجنل نہیں آئے گا جب لوگ کی اوریجنل نہیں آئے گا تو پینٹنگ آپ کی کمپلیٹ نہیں ہوگی سو میں نے تو ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں کہ شیڈز دانلیں شیڈو دانلیں سب سے جو ہے امپورٹنٹ ہوتے ہیں شیڈو جو ہم بلیک سے نہیں دیں گے اس کا ڈرک گرین یوز کروں گی لائٹ گین کے اوپر ڈرک گرین یوز ہوگا تو اس کا ڈرک گرین یوز ہوگا تو اس کا ڈرک گرین بن جائے گا اور اس کا جو لک بہت ہے بہت ہی اچھا آئے گا ٹھیک ہے تو جو بروش تھا وہ میں نے وہ ہی اوز کیا ہے اس کو واش کر لیا ہے اور میں گرین ڈرک گرین اس میں اپلائے کر رہی ہوں ڈرک گرین کلر اس میں میں اپلائے کر رہی ہوں اسی طرح آپ لوگ انہیں بھی ڈرک گرین کلر اپلائے کر لینا اس کے سائٹ سکیناریوں میں اب یہ ماں سمندہ کہ میں اس کے اوٹ لائن جو بنا رہی ہوں ڈرک گرین بس یہ ہی کمپلیٹ ہو گیا یہ ہی اس کا شیڈ سے نہیں اس کو پھیلانا ہے آپ نے اس کے ساتھ مکس کرنا ہے مکسنگ نہیں ہوتا نا کلر تو لک اچھا نہیں آتا مدہ نہیں آتا پر پینٹنگ میں وہ اوریجنل چیز نہیں لگتی کہ واقعی یہ اصلی بابل ہے اس میں آپ لوگوں کے مکسنگ اچھے تھے کرنی آنی چاہیے مکسنگ کریں دو کلر کو اچھے تھے ملائیں کہ اوریجنل لک آئے اور اچھا لگے تو اچھے تھے آپ لوگوں نے شیڈز دینا ہے اچھے تھے ملا لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو جوہے شو کر کے دکھاؤں گی کہ میری پینٹن کی تھی وی آئی پی اور انٹرسٹنگ لگ رہی ہے آپ لوگوں نے ڈاک 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 ڈا لینا ہے اور اس کے بعد پھیلا کر اس کو میس کر کے دونوں کو اچھے تھے کروڑ کرینا ہے جب دونوں مکس ہو جائیں گے تو یہ اوریجنل لک پر دیں گے ٹھیک ہے اب اس کو بھی سائٹس پر دے دیں گے ہم اس طرح سے ڈاک لک اور اسی طرح اس ہاف ببل کو بھی ڈاک لک دے دیں گے اس طرح سے اور اس کو میں جو مکس کروں گی وہ اینڈ میں وارٹر لگا کے کروں گی وارٹر لگانے سے کیا ہوگا ہمارا اچھے تھے مکس ہو جائے گا کیونکہ یہ تو اکریلک کلر یوز کر رہی ہوں میں نے آپ کو بتایا جب اکریلک پینٹ یوز ہوتا ہے تو وہ وارٹر سے ہی مکس ہوتا ہے لیکن اس میں ایک خاص بات یہ نہیں ہے جو اکریلک ہوتا ہے وہ اچھے تھے مکسنگ مکسنگ نہیں ہو پاتا ہے یعنی اس کی لک نہیں آتا ہے اگر آپ اوریجنل لک دینا چاہتے ہیں واقعی ریالیسٹک بولوں گے ریال لک دینا چاہتے ہیں تو آپ آئل پینٹ یوز کریں آئل پینٹ جتنا چاہیے آپ میش کرتے ہیں میش کر سکتے ہیں مکسنگ کرنے میں بہت بیسٹ ہے بیسٹ بیسٹ سے بھی بیسٹ ہے کیونکہ اس کا لک بڑے بڑے آٹیسٹو یوز کرتے ہیں آئل پینٹ کیونکہ وہ سوپنے میں بھی ڈرائ ہونے میں کم سے کم تو ون ڈیس لگ جاتا ہے اس کو اس میں آئل یوز ہوتا ہے اس میں کیمکلز یوز ہوتے ہیں جو آئل ہے آئل پینٹ جو ہوتا ہے خاص ہوتا ہے مہنگا بھی ہوتا ہے لیکن اس کا لک وائس بھی اوریجنل ہوتا ہے اور اس میں جو ریالیسٹک آئے گی وہ کسی بھی پینٹنگ میں نہیں آئے گی جتنا آئل پینٹ سے آتی ہے انشاءاللہ میں آپ کو آئل پینٹ سے بھی فیسٹ جو ہے کانٹینٹ میں آپ کو میں سکھاؤں گی کہ آپ پورٹریٹ اسکیچ کے سی کالر والے بنا سکتے ہیں چاہے وہ کروکل کے ہوں چاہے وہ کالرز کے ہوں لیکن کالرز میں اگر آپ پورٹریٹ بنا رہے ہیں تو آئل پینٹ کا یوز کریں میں آپ کو کہنا چاہوں گی آپ اس کا ناوی یوز کیا کریں ایک ریلک کا ایک ریلک میں جو ایفیٹ اوریجنل نہیں آتا لیکن ہاں پینٹنگ کے لیے بیسٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو سٹوڈینٹ سے جو نیا سیکھ رہے ہیں جو دوسری طریقے کے پینٹنگ کر رہے ہیں مطلب پورٹریٹ یا سکیچ نہیں بنا رہے ہیں اس کے لیے بیسٹ ہے یہ نہیں کہ یہ بلکل ہی جو ہے کام کا نہیں نہیں یہ بھی بیسٹ ہے لیکن ان چیزوں کے لیے جو ہم بنا رہے ہیں وہ دیکھ بھی کو departkan کرتا ہے کہ آپ کیا بنا رہے ہیں اگر آپ اس کے منارے ہیں تو آپ اس کی لیے یوز نہ کریں دوسری چیز بنائے تو بلکل آپ بے فکر ہو کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی بات الگ ہوتی ہے ہر چیز کی جو ہے الگ الگ جو ہے کوائلیٹی ہوتی ہے سو میں میرا بتانا کامیاب لوگوں کو اب اس کو یوز کر دیں یہ نہیں آپ یوز نہیں کریں لیکن ان چیزوں میں کاملےJim نے اسی طرح میں س moonlight law то اور اس کو مکس کر لیاmmasher پینٹنگ کمپلیٹ ہی نہیں ہوگی تو میں نے ہلکر کا ووٹر لگا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور پھر فنگر کی مدد سے میں اس کو ملا رہی ہوں کیونکہ یہ ابھی تو مطلب ڈرائی نہیں ہوا ہے آپ جب فنگر سے ملائیں گے تو بھی یہ مکسنگ اچھے سے ہو جائے گا تو یہ دیکھیں میں نے ابھی مسٹیک ہوئی تھی میں نے ہاتھوں ہاتھ اس کو مٹا دیا آپ لوگ بھی اگر مسٹیک ہو جائے تو آپ اس طرح سے فنگر سے اٹھا سکتے ہیں درنے کی کوئی بات نہیں تو اس طرح سے آپ لوگوں نے بابلس کی اینڈ میں لے جانا ہے اور اس کو بھی اسی طرح سے بوٹر لگا کے اس کی اوپر مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے سو یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے ہماری پینٹنگ اور مجھے کمینٹ میں ضرور بتائی گا کہ میری پینٹنگ آپ کو کیسی لگی بابلس پینٹنگ آپ کو کیا سیکھنے کو ملا اور کتنا آپ لوگوں نے کو سمجھ میں آیا ہے کہ پینٹنگ بنانا کتنا آسان ہے اور میں جب آپ کو سکھاتی ہوں تو آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے کمینٹ ضرور کر کے بتایا کریں کہ آپ لوگ میری پینٹنگ سے کیا سیکھتے ہیں اور کتنا سیکھتے ہیں یہ ڈیبینٹ کرتا ہے کہ میں جو چیز سکھا رہی ہوں آپ لوگوں سمجھ بھی آ رہی کہ نہیں اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو آپ مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں انسٹراغرام میں فولو کر سکتے ہیں انسٹراغرام کی آئی ڈی ہے کاشی اناس فیس بک کی آئی ڈی بھی کاشی اناس ہے اور ٹک ٹوک میں جا سکتے ہیں اس میں بھی کاشی اناس ہے تو آپ جہاں بھی مجھے سرچ کریں تو میرے نام سے سرچ کریں اور یہ کاشی اناس اب لکھیں گے آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے طرف اللہ حافظ ٹھیک ہے